اسلام علیکم کلاس کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا بیٹا آج اردو کی جو ہم لوگوں نے ایک کہانی شروع کی ہوئی ہے توبہ کے بارے میں اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ لاش پراغراف ہے باقی بچوں نے بڑا اچھا کام کی ہے مجھے اس کا فیڈ بیک ملے شاپ باش آپ سب کے لیے ویل ڈن آج ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دی شاپ باش اچھا آپ سب بھی اپنی اپنی بکس اوپن کر لیں کو پتا ہے پیج نمبر کون سا ہے ہم کہاں پر لرن کر رہے ہیں اور ہم باقی اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا مرا بیٹا شاپ باش اچھا جی اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے اب بادشاہد نے ظلم کرتا ہمیں پتا ہے انہوں نے قادیوں کو ازاد کر دیا اس کے بعد کیا ہوا بزرگ نے دو رنگت نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اب اللہ پاک سے وہ دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں یہ اس پیلا گراف میں دیکھتے ہیں اے ساری دنیا کے مالک یہ بادشاہ تیرا نافرمان تھا ساری دنیا کے مالک اللہ تعالی جو ہیں اللہ پاک ہیں وہ ساری دنیا کے مالک ہیں یہ بادشاہ تیرا نافرمان تھا نافرمان کہتے ہیں پاعت نہیں مانتا تھا جو اللہ کا حکم ہے وہ مانتا نہیں تھا جو بچہ اپنے والدین کا حکم نہیں مانتا وہ بھی نافرمان ہوتا ہے اس لئے میرا بیٹا اپنے ماما پپا کا اپنے بڑوں کا حکم ماننا چاہیے تو مجھے پتا ہے میرے سارے بیٹے اور بیٹیاں والدین کا حکم مانتے ہیں شاباش آگے لکھا ہوا ہے تیری حلقت پر ظلم کرتا تھا خلقت کہتے ہیں لوگوں پر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق مخلوق کی جمع خلقت ہے اس پر ظلم کرتا تھا اب یہ شرمندہ ہے اور تیرا فضل چاہتا ہے اب وہ کہہ رہا کہ بادشاہ سلامت اب یہ شرمندہ ہے اور آپ کا فضل بادشاہ سلامت سوری اللہ تعالی اب یہ بادشاہ شرمندہ ہے اور آپ کا فضل چاہتا ہے اسے معاف کر دیجئے اسے معاف کر دیں بزرگ کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کی طبیعت سنبھلنے لگی اب وہ ختم ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ابھی وہ دعا کر رہے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی بزرگ نے بادشاہ کو مبارک بات دی اور کہا آئندہ سبل کر حکومت کا نظام چلانا کیونکہ گرنے والا ہر بار نہیں اڑتا اب وہ دعا کے بعد بزرگ نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی آئندہ لوگوں پر ظلم نہ کرنا بار بار جو ہے اگر بیمار ہو جو ہے اللہ پاک پھر آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا اگر آپ لوگوں پر ظلم کرو گے تو یہ کہانی تھی ہے ماری توبہ کی برکت اگر انسان سے کوئی گلتی ہو جائے تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے چاہئے اور اپنے گناہوں کی محفی مانگنے چاہئے ٹھیک ہے میرا بیٹا آج کا یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے اگین کام کی باری آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں پر کیا کرنا ہے آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر یہ کرنا ہے اپنا ٹاپک لکھ کے میں نے آپ کو ایک پورا پیٹرن شیئر کیا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے اور اس کو یہ جو آج کا پیرا گراف تھا آج کا پیرا گراف ہمارا یہاں سے لے کے اور یہاں تک تھا اس پیرا گراف کو آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے اوپر سے دیکھ کے بڑا اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیٹ املاد طور پر لکھنا ہے ٹھیک ہے جی شاباش اللہ حافظ ٹھیک ہے جی